اسلام علیکم دوستو اپنے چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں پیارے بہن بھائیو پہلے دفعہ اگر چینل پی آئے ہیں تو چینل کو سبکرائب کر دیں ساتھ گھنٹی کے نشان کو دبا کے آل نوٹفیکشن پر سیٹ کر لیں تاکہ ہم بار بار ملتے رہیں اور آپ اچھی اچھی مفید ویڈیوز دیکھتے رہیں سورہ واقعہ سورہ واقعہ پڑھنے کے پانچ فائدے آپ کو بتاؤں گا اس ویڈیو میں اور اس نقش مبارک اگر آپ پاس رکھ لیتے ہیں اس سے آپ کو کیا فائدہ حاصل ہوگا سارا آپ کو آج میں اس ویڈیو میں بتاؤں گا پیارے بہن بھائیو نقش مربع کی چال سے پر کرنا میں پہلے بھی بتا چکا ہوں یہ سارا لکھا ہوا اس کا سکرین شایٹ لے لیں میں نے سات عداد بھی لکھ دی ہیں ٹھیک ہے یعنی یہاں سے چال شروع ہو رہی ہے پچیس سات تیتی سے ایک دو تین یعنی سارے لکھے ہوئے ہیں اب چلتے ہیں اس کے فائدہ کی طرف پہلا فائدہ ہے اگر فکر و فاقہ اور تنگ دستی دور نہ ہو رہی ہو وظائفہ آپ نے کر لے چلے آپ نے کر لیے وظیفہ آپ نے کر لیے فکر ہے فاقہ ہے گھر میں تنگ دستی ہے دور نہیں ہو رہی تو اس کے لیے میرے پیارے بہن بھائیو آپ نے اکتالیس بار روز پڑھنا ہے اگر زیادہ جلدی زیادہ آپ جلدی جو ہے نا اپنا فکر و فاقہ تنگ دستی دور کرنا چاہتے ہیں ویسے ترتیب یہ ہوتی ہے کہ بعد نمازیں مغرب ایک بار پڑھ لیا کریں اور اس کو معمول بنا لیں ادروائز اگر جاتے ہیں آپ جلدی جلدی آسائش آجائے آسانیاں پیدا ہو جائیں تو آپ اکتالیس بار روز پڑھیں اگر اس پر مداومت کر لیں گے روز اکتالیس بار پڑھنے پر تو انشاءاللہ کبھی کسی کے محتاج نہیں ہوں گے دوسرا ہے قبر کے پاس اگر پڑھیں گے میت کے پاس پڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ سے محفوظ رکھیں گے اللہ تعالی ہم سب کو عذاب قبر سے محفوظ رکھیں پیرے بہن بھائیوں نقش عورت کے اگر بازو پر باندھے جو اوپر نقش ہے تو انشاءاللہ بچہ آسانی سے پیدا ہوگا اس کے بعد میرے پیرے بہن بھائیوں ایک مجلس میں اکتالیس بار اگر پڑھ لیتے ہیں یعنی ایک ہی مجلس کا مطلب ہوتا ہے ایک بار بیٹھ کے وضو کر کے آپ اور اکتالیس بار پڑھ کے اٹھنا ہے آپ نے اگر اکتالیس بار پڑھ لیتے ہیں تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کی جو بھی حاجت ہوگی اور پوری ہوگی کم از کم تین یا سات دن لازمی کریں اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ پہلے دن ہی حاجت پوری ہو جائے گی نمبر پانچ ہے نقش اگر پاس رکھیں گے نقش یہ جو ہے لکھ کر پاس رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کے رزق میں برکت ہوگی آپ کے رزق میں فراوانی ہوگی نقش مربع کی چال سے اس کو پور کریں باوضوح حالت میں پور کریں انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کو تمام فائدے ملیں گے بتانے میں پڑھنے میں بولنے میں کوئلتی ہوگی آپ تمام کو گواہ بنا کے اللہ تعالی سے معافی مانگا استغفر اللہ اس کے بعد اپنے پیارے بہن بھائیوں سے معذرت اور معافی چاہوں گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ اللہ نگبان